آئیشہ صاحبہ نے بہت سارے سوال پوچھے مفتی صاحب السلام علیکم و علیکم السلام امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے مفتی صاحب آپ تک ہمارے سوالات نہیں پہنچے میں نے بہت بار کوشش کی آپ کے سوالات مجھ تک پہنچ گئے ہیں ابھی ابھی بھی کرے کوشش کی ابھی بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تک میرے سوال پہنچ جائیں آپ کے سوال مجھ تک پہنچ گئے ہیں نمبر ایک انہوں نے بہت سارے سوالات کی ہیں پورے مہینے بر کے سوالات انہوں نے ایک ہی کمنٹ میں کر دیئے تھا کہ مہینے بر اگر میں ان کا سوال نہ بھی لوں تو کوئی دکت نہ ہو ایک بار میں ہی سارا میٹر گلیر ہو جائے نمبر ایک بن سہری کے روزہ رکھنا کیسا ہے روزہ ہو جائے گا کیا کبھی مجبوری میں رہے تو جی روزہ ہو جائے گا سہری کرنا سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ سہری کرو اور سہری میں اللہ تعالی نے برکت رکھی ہے سہری برکت والا کھانا ہے اور سہری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پیٹ بر کے کھاؤ بلکہ ایک کھجور کے ذریعے بھی آپ سہری کر سکتے ہو سہری کی نیت سے کچھ بھی کھانا پینا وہ سہری کہلاتا ہے تو سہری کرنا یہ سنت ہے اگر بائی چانس سہری آپ نہیں کر پائے تو بغیر سہری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے سہری کرنے کی جو فضیلت ہے وہ حاصل نہیں ہوں گی بس ٹھیک ہے نمبر دو اثر میں اسٹڈی کرنا چاہیے یا نہیں اثر میں اسٹڈی کرو مغرم میں اسٹڈی کرو یہ آپ کی اوپر ڈیپینڈ ہے تو اس میں کوئی عرج نہیں ہے آپ کی مرضی ہے جب چاہو جب اسٹڈی کرو نمبر تین چپل گھر کے اندر رکھنا کیسا ہے چپل میں ناپاکی لگی ہوتی ہے نا دیکھ یہ چپل پہ اگر ناپاکی لگی ہے تو ظاہر ہے آپ اس کو اندر مت لے کے آو اور اگر ناپاکی نہیں لگی ہے تو آپ اس کو اندر لاسکتے ہو اس میں کیا پوچھنے والی بات ہے ویسے تو ہونا یہ چاہیے کہ چپل جوتو کی ہماری ایک الگ جگہ ہونا چاہیے تاکہ جو مین ایریا ہے ہمارے رہنے سے دیں گا وہاں چپلیں نہ ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی بعض دفعہ چپل آپ کو اٹھا کے اندر رکھنی ہے تب بھی ایک جگہ بنا لو تو چپل پہ اگر ناپاکی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے نجاست لگی ہوئی ہے تو تو پھر صاف کر کے اندر رکھنا چاہیے ورنہ اگر ناپاکی نہیں لگی ہوئی ہے تو آپ اس کو ویسے بھی اندر رکھ سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے نمبر چار فجر میں سورہ فجر منزل زہر میں سورہ فتاہ اثر میں سورہ نبا مغرب میں سورہ واقعہ عشاء میں سورہ ملک پڑھنا کیسا ہے جائز ہے نو پرابلم پڑھ سکتے ہیں آپ اچھی بات ہے نمبر پانچ جمعہ میں عصر میں اللہم صلی علیہ محمد نبی الامی وعلى آلی وسلم تسلیمہ درود پڑھنا کیسا ہے جائز ہے پڑھ سکتے ہیں فضیلت والی چیزیں جمعہ کے دن درود پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے نمبر چھے مفتی صاحب آپ واقعہ بھی بیان کریں نا آپ کے سمجھانے کا طریقہ بہت اچھا ہے جی بلکل انشاءاللہ میں واقعات بیان کروں گا ٹائم ملے گا موقع ملے گا اللہ تعالی میرے ٹائم میں برکت دے دے اتنی تو انشاءاللہ بہت سارے پلان سے میرے مائن میں بہت ساری چیزیں بتانے کا دل کرتا ہے تو بلکل انشاءاللہ نمبر ساتھ لڑکیوں کے دینی کورس کتنے ہوتے ہیں اور کون کون سے اور کتنے سال کے ہوتے ہیں دیکھیں ہمارا جو انسٹیٹوٹ ہے اے ایم قاسم اسلامی انسٹیٹوٹ اس میں جو ہے 3 month 6 month 1 year اور 2 year کے کورسے چل رہے ہیں قرآن مجید کا کورسے ہیں تفسیر اور بہت سارے کورسے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا کورس کرنا چاہتی ہیں اچھا نمبر نو دیواروں پر آیت القرسی یا قل کی صورتوں وغیرہ کی تصویر لگانا کیسا ہے دیکھیں قرآن مجید کی صورتیں اور آیت القرسی وغیرہ کی جو تصویریں ہوتی ہیں سینری ٹائپ کی وہ گھر کی وال پر لگانا یہ مکرو ہے کیونکہ قرآن مجید کوئی سجاوٹ کے لئے نہیں آیا اس لئے اس کے بجائے آپ کچھ اور لگائیں قرآن مجید کی صورتوں وغیرہ کی تصویر لگانا صرف ڈیزائن کے لئے گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لئے درست نہیں ہے مکرو ہے یہ ناپسندیدہ کام ہے